بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چھینہ منکیرہ یوٹیوب چینل وفاقی ملازمین کا احتجاج رنگ لائے پچیس نو مبرکو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انٹریئر نے ایک لیٹر جاری کیا اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ نے سیویل سرونٹ سکیل نمبر ایک تا سکیل نمبر سولہ کی ٹائم سکیل پروموشن پالیسی بنائی ہے اس لیٹر میں فنانس ڈویزن ریگولیشن ونگ کے سابقہ لیٹرز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اور ٹائم سکیل پروموشن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پرائیم منسٹر نے مورخہ اٹھا اس مائی دو ہزار بائیس کو فیڈرل ملازمین کی ٹائم سکیل پروموشن کی منظوری دی تھی اب پچیس نو مبرکو ٹائم سکیل پروموشن کا یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے وفاقی سرکاری ملازمین پوری سروس کے دوران تین دفعہ ٹائم سکیل پروموشن کے حق دار ہوں گے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پوری سروس کے دوران تین بار ٹائم سکیل پروموشن دی جائے گا ہل ٹائم سکیل پروموشن سروس کے دس سال مکمل ہونے یعنی موجودہ پوسٹ اور سکیل کو دس سالہ کا عرصہ ہو چکا ہو دوسری ٹائم سکیل پروموشن پہلی ٹائم سکیل پروموشن ملنے کے آٹھ سال بعد جبکہ تیسری ٹائم سکیل پروموشن دوسری ٹائم سکیل پروموشن ملنے کے آٹھ سال بعد اس کے گوفاق ملازمین ٹائم سکیل پروموشن کے لیے کئی سال سے مطالبہ کر رہے تھے جس پر وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے گریڈ ایک سے سولہ تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے ٹائم سکیل پروموشن پالیسی کی منظوری دی اس کے علاوہ سکیل نمبر ایک تا سکیل نمبر چار کے لیے ٹائم سکیل پروموشن کی شرائط کچھ یوں ہیں ٹائم سکیل پروموشن پچھلی تاریخ سے نہ ہوگی پوری سروس میں تین بارس سے زائد بار ٹائم سکیل پروموشن نہ دی جائے گی ایک بار ٹائم سکیل پروموشن ہونے کے بعد پروموشن کا ایک چانس ختم ہو جائے گا ایک مرتبہ پروموشن جن ملازمین کی ہو چکی ہوگی ان کا پیریڈ پروموشن کی تاریخ سے شروع ہوگا ایسے سیویل سرونٹس جو پہلے سے ہی ٹائم سکیل پالیسی آہائی گریڈ میں اپ گریڈیشن جو کہ پہلے سے ہی ڈائیور ڈسپیچ ریڈر وغیرہ لے رہے ہیں وہ ملازم پانچ دسمبر تک نئی ٹائم پالیسی کے لیے آپشن دیں گے